بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائیے گا تو آپ کو اس کا بہت ہی مزائے گا تو اس کے لئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لگ بھی اس ہیں میرے پاس تقریباً 1 kg سے 1.5 kg یعنی کہ چار پیس لیے ہیں جو کہ تقریباً 1.5 kg کے درمیان میں ہیں تو ان کو آپ نے ڈیپ کٹ لگا لنے ہیں اس طرح سے گہرے کٹ لگا لیجئے گا دونوں سائٹ پہ ہم اس کے کٹ لگائیں گے تاکہ جو ہم اس کے اوپر مسالہ لگائیں تو وہ مسالہ اچھی طرح سے ان کے اوپر لگ جائے آپ اس کے ساتھ سینے کا پیس بھی لے سکتے ہیں اور لیگ پیس بھی لے سکتے ہیں لیکن لیگ پیس کے ساتھ یہ کڑاہی زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو اس طرح سے ہم سب پہ ہی کٹ لگا لیں گے بہت ہی زبردست یہ اور بڑی فٹا فٹ سے بننے والی تھوڑے سی مسالوں کے ساتھ یہ تندوری کڑاہی جو ہے ہم سب ایزی لی گھر میں بنا سکتے ہیں اس پہ ہم نے ڈیپ کٹ لگا لی ہے اب اس کے اوپر سے مسالہ ہم نے جو ڈالنا ہے نمک سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ہس پہ ضرورت میں تقریباً ایک چمچ لے رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے اس کے اوپر پھیلا دوں گی نمک آپ ایک سے ڈیڑھ چمچ تک لے سکتے ہیں اگر آپ زیادہ نمک تیز کھاتے ہیں تو آپ ڈیڑھ چمچ بھی لے سکتے ہیں لیسن ادرک کا پیسٹ ہے فریش چوب کیا ہوا وہ اس کے اوپر ہم اس طرح سے پہلے پھیلا دیں گے اور یہ ہے سرکہ تقریباً آدھا کپ جتنا سیب کا بھی لے سکتے ہیں اور نورمل سرکہ بھی لے سکتے ہیں اگر سرکہ نہیں ہے تو لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ پیپریکا پاورڈر دیگی میرچ جیسے کار جاتا ہے کلر اس کا دینے کے لیے وہ اوپر سے اس کے لگا کے تو اچھی طرح سے آپ نے اس کے کٹس کے اوپر اور اچھی طرح سے اس طرح مل دینا اس پہ بہت اچھی طرح سے آپ نے مرینیٹ کرنا ہے اس کو لسن اور سرکہ نمک اور بس یہ مرچ جو ہے نا یہ اچھی طرح سے اس کے اندر جانے چاہیے بلکل بیسک مسائلے ہیں جو کہ ہر گھر میں ہوتے ہیں بس انہی کو ہم نے لگانا ہے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو سے تین گھنٹے کے لیے دو سے تین گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں اب میں نے نورمل عام گھر کا جو تواہ ہے وہ لے لیا ہے تواہ کو ہم نے پری ہیٹ کٹ لیا تھا اور اس کے اوپر ہم نے اوئل سے اس طرح برش کٹ لیا ہے آپ تقریباً ٹو ٹیبل سپون جتنا اوئل اس پہ لگائیں گے اور پری ہیٹ کیا ہوا ہم نے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تواہ کو تو اس کے اوپر یہ مسائلے والے جو ہیں لیک پیس اسی طرح سے ہم لگا دیں گے پھیلا دیں گے اچھی طرح سے آپ نے ان چکن کے پیسیز کو اوپر رہ دینا ہے اور جو باقی مسائلہ بچا ہے وہ بھی اوپر سے پھیلا گے اوپر کور کر دوں گی اس کے تقریباً ہم نے اس کو دس منٹ رکھا ہے تو یہ دیکھیں کلر آ گیا ہے اب دوسری سائیڈ ٹرن کر دیں گے ہم اس کو توے کے اوپر ہی بنائیں گے تو اس کے جو ہیں سائیڈیں چینج کرتے جائیں گے اور اس کو پلٹتے جائیں گے تو اس سے توے کے اوپر ہی انشاءاللہ گریل والا فیکٹ ان کا آئے گا تو اس کو دوبارہ سے ہم نے کور کر دینا ہے دوسری سائیڈ بھی اب دوبارہ سے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا پانی بھی خوشک ہو گیا اس کا ڈرائے ہو گیا اور دونوں سائیڈ سے یہ بہترین ہمارا جو ہے اس کا تکے کا جو آپ اگر اس کو اسی طرح کھانا چاہے ہیں تو یہ چکن تکے کا اس پر فلیور بھی آ گیا اور ٹیکسچر بھی آ گیا اب ہم اس کے لیے پوٹنگ تیار کرتے ہیں دہی لیں گے ہم نارمل آم گھر کا آدھا کلو جتنا اور اس کے اندر ہم تندوری مسالہ یا چکن تک کا مسالہ جو بھی آپ کے پاس ہو وہ آپ ایڈ کر دیجئے گا تک کا مسالہ ہے میرے پاس جو میں نے ایڈ کیا ہے اور خوشک دھنیا پیسا ہوا فریش پیسا ہوا اور حلدی میرے پاس تھی ایک چمچ یہ میں نے ایڈ کر دی صرف دو تین چیزیں دیکھیں ایڈ کی ہیں اس میں میں نے نمک ایڈ نہیں کیا کیونکہ تکوں کو آلریڈی نمک ہمارے لگا ہوا تھا اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے تکے جو ہیں اچھی طرح سے گل گئے ہیں تو اب ہم اوپر سے دہی لگائیں گے دہی کو اس طرح سے آپ نے چمچ کی مدد سے ان پر پھیلا دینا ہے دہی سے یہ بہت ہی جوسی ہو جائیں گے کیونکہ جو تبے پہ ہم نے ان کو پکایا ہے تو تھوڑے سے یہ خوشک ہو جاتی ہے ان کی سکن دھنیا اور ہری مرچیں اس کے اوپر سے ڈال دیں گے اور اس کو ہم پھر دوبارہ سے کور کر دیں گے اب ہائی فلیم پہ پانچ منٹ ہم رکھیں چلیے اس کو دوبارہ سے ہم نے کور کیا تھا پانچ منٹ کے بعد الحمدللہ دہی جو ہے اس نے اپنا پانے چھوڑا جسے چکن مزید ٹینڈر ہو گیا اندر تک جوسی بن گیا ہے اور اس کے اوپر سے ہم نے جو ہے وہ دوبارہ سے ایک دفعہ پھر کوٹ کرنا ہے دہی کا یا فریش کریم کا اور تھوڑے سا اوپر سے گارنیشنگ جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کریں گے تقریباً اس کو میں نے دو سے تین دفعہ اس طرح پلٹا دیا تھا اور اس کو کور کیا تھا میں نے بس اس طرح سے آپ نے دو سے تین دفعہ اس کو بس چینج کرتے جانا ہے اور پلٹاتے جانا ہے تو بہت ہی زبردست انشاءاللہ تالہ سے یہ بن جائے گا یہ تھے کہ میں نے اس کے اوپر ادرک دھنیا پدینہ اور فریش کریم تھوڑی سی دوبارہ سے اس کے اوپر ڈالی تھی جس سے یہ بہت ہی بہترین ٹیکچر اس کا آ گیا اور اس کو آپ نے جو مسالہ ہے اس کو بھی ویسٹ نہیں کرنا اندرون شہر لہور میں جو ہے اس کو توے کے اوپر بنایا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑا میش کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ کسی بھی چمچ وغیرہ کے ساتھ اس کو اس طرح سے دبائیں گے تو جو اس کا تھوڑا ایکسس وارٹر ہے یا جوس ہے وہ تھوڑا اور رڈیوز ہو جائے گا اور یہ اچھی طرح سے بہترین جو ہے وہ ٹینڈر ہو جائے گا دیکھیں الحمدللہ الڈی ٹینڈر ہی ہے لیکن تھوڑا سا اس کو تواپیس کا ٹیکسچر دینے کے لیے اس طرح سے کور کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لہور میں جو بھی اس کو سرب کرتے ہیں دھرون شہر میں تو جو اس کا مسالہ بچ جاتا ہے اس کے اوپر سے روگنی نان جو ہوتے ہیں یا نورمل آم جو نان ہوتے ہیں اس کو اس کے اوپر ہلکا سا اچھی طرح سے کور کر دی جاتا ہے کوٹ کر دیا جاتا ہے لیکن آپ ویسے روگنی نان جو ہیں اس کے ساتھ سرب کیجئے گا عید کے موقع پہ بنائیے عید کی ٹرولی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور الحمدللہ یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ لوگ بھی جب اس کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا اور آپ کی فیملی کو بھی بہت پسند آئے گا آج رمضان المبارک کی 27 شب کا تھا روزہ 27 رمضان کا تو اللہ پاک ہم سب پہ اپنا خاص کرم کرے رحمت کرے اور آپ سب کے گھروں میں آپ کے دسترخان اسی طرح ہرے برے رہیں تو مجھے امید ہے آج کی ریسپی آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گی اور انشاءاللہ عید کے لیے مزید اور بھی بجٹ فرنڈی ریسپیز میں لے کے آنگی تو جو آپ گھر کے مسالوں کے ساتھ ہی بنائیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جو عید ہے اس کو چار چاند لگ جائیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ